اسلامباد کی علاقے شاہل عدیتہ میں کرونا وائرس پر کابو پا لیا گیا شاہل عدیتہ میں 146 کرونا کیسز کے نتائج منفی آ گئے ڈپٹی میئر زشان نکوی کا اسلامباد ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہو کہنا تھا ڈی سی اسلامباد نے شاہل عدیتہ میں کرونا کیسز ختم اندھ پر ڈی سیل کرنے کا فیصلہ کیا نوٹفیکشن کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا ڈی سی اسلامباد حمزہ شفقاد نے شاہل عدیتہ میں کرونا وائرس پر کابو پانے پا ڈپٹی میئر زشان نکوی کی کابشوں کو سرا زشان نکوی اور مقامی لوگوں کے تعاون سے شاہل عدیتہ کرونا فری ہو گیا ہے اسلامباد انتظامیہ، ایم سی آئی، اسلامباد پولیس، رینجرز اور میکمن سید کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈی سی لہنے کے باوجود لوگوں سے گزارش ہے کہ گھروں میں رہے اور اتیاطی تدابیر پر عمل کریں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو اسلامباد انتظامیہ کا خاص ہو پہ حمزہ شفقاد صاحب، ڈی سی صاحب کا، اس کے علاوہ ڈی ایچو صاحب کا اسلامباد پولیس کا، پاکستان نینجرز، پاکستان آرنی تمام لوگوں کا جن کی وجہ سے یہ لوگ ڈون مؤثر ثابت ہوئے اور الحمدللہ آج پندرہ دن کے لوگ ڈون کے بعد جو اسلامباد کا جو سلسلہ ہے جو ریزلٹ آئے ہیں شاہ الہدیتہ کے حوالے سے تمام کیس جو ہیں جو پوزیٹیف وہ بھی نیگٹیف آگئے ہیں اور الحمدللہ شاہ الہدیتہ بلکل کرونا سے پاک ہے اس ٹائم ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد حمزہ شفکار نے بھی اسلامباد ٹی وی سے بات کی اسلامات کی ظلئی انتظامیہ کا شاہ الہدیتہ کے حلاقے کو ڈی سیل کرنے کا فیصلہ ہوا شاہ الہدیتہ میں 140 مجتبہ افراد کے کرونا وائرس کے ٹیس منفی آگئے لوگوں کو سماجی فاصلے، ماسک سمیت تمام ایسوپیز کو فالو کرنا ہوگا کرونا وائرس کا شکار مریض بھی سعیاب ہو رہے ہیں کرونا کے کسی مریض کو اسپطال جانے کی ضرورت نہیں پڑی شاہ الہدیتہ کے عوام کو میں بہت زیادہ مبارک بات دیتا ہوں اور یقیناً یہ بہت بڑی فتح ہے جو اللہ تعالی نے ان کو دی ہے اس میں ان سب کا اپنا بہت رول ہے یہاں پہ جو یونک کاؤنسل کے ممبران ہیں ڈیپٹی میر صاحب ہیں، رشاند شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب آل کی ساری ٹیم ان سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ لیکن آپ نے پھر بھی جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر کار آمد رہنا ہے کچھ عرصے تک آپ ایس او پی کے مطابق کام کرتے رہیں کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ بڑا انپرڈکٹیبل ہے اس کا پتہ نہیں ہے اب یہ اگزیکٹ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ یہ گروہ کر رہے اور کیسے یہ کئی لوگوں میں ایسے بھی کرتا رہتا ہے جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے ان کو کوئی خانسی بھی نہیں ہوتی تو آپ کچھ عرصے اگلے دس پندرہ دن تک بلکل حفاظتی تدابیر کے مطابق کام کرتے رہیں اپنی مومنٹ ڈسٹرکٹ رکھیں اس موقع پر ڈاکٹر زہیم زیاد ڈسٹرک ہیلتھ افیسر نے بھی اسلامباد ٹی وی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ لوگ اتیاد کر کی ہی اس ووا سے بچ سکتے ہیں لوگوں نے اتیاد کی اور آج الحمدللہ شاہ علیہ دیتہ کرونا سے ازاد ہو گیا انشاءاللہ دیتہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی مثال ہے میں اسلامباد کے تمام ایریاز کو یہ ریکویس کروں گا کہ ان کی اس مثال کو فالو کریں کہ یہاں پر جب سات آٹھ کیسز آیا تھے تو ہم نے لاکڈاؤن کیا تھا اس کے بعد ہمارے جو لوکل کمیونٹی ہے انہوں نے جس طرح سے اس کو فالو کیا اور جس طرح سے سوشل ڈسٹنسنگ کی اور اسپیشلی یہاں کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے جس میں زیشان نکوی صاحب ہیں جو ڈپٹی مہر ہیں انہوں نے جس طرح سے یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈی سی آفیس کے ساتھ مل کے جس سے کام کیا سرویلنس کے دوران سیکیورٹی کلیرنس کے دوران یا پھر بہت سارے اس طرح کے ہمارے معاملات تھے سپلائیز کے اوپر تو یہ لوکل کمیونٹی جب تک انوالب نہیں ہوگی کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی ہم جتنی بھی کوشش کریں شاہ لدیتہ میں ڈپٹی مہر زیشان نکوی نے پولیس اور رینجر کے جوانوں کے عزاز میں افطاری کا اتمام کیا ڈی سی او حمدہ شفکار ڈی ایچ او ڈاکٹر زہیم اور ڈپٹی مہر زیشان نکوی نے جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا عوام اور انتظامیاں کے تعاون سے آج پندرہ روز بعد شاہ لدیتہ کو مکمل طور پر ڈی سیل کر دیا گیا ہے کیمرمین حاشم کے ساتھ محمد علی نکی اسلامباد ٹی وی